اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی فقہ یوٹیوب میں خوش آمدید ایک بہتی زبردست ویڈیو کے ساتھ اپنے کرم فرماؤں کی خدمت میں حاضر ہیں اللہ جللہ شانہو آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو عزت نصیب فرمائیں محرم الحرام شریف میں آیت کریمہ کا عمل اور یہ ایسا وظیفہ کہ پورے مہینے میں کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں آیت کریمہ کیا ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے اور اسی دعا کی برکت سے اللہ کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کو غم اور مصیبت سے ان نجات عطا فرمائی تو آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں پڑی تو اللہ نے اجالہ عطا فرما دی یا روشنی عطا فرما دی تو اسی طرح جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے اس دعا کی برکت سے غم اور مصیبت سے نجات دی اسی طرح اللہ کریم ہم مومنین کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بھی مالک کریم جو ہے وہ ہمیں اندھیروں سے روشنی عطا فرماتے ہیں قرآن مجید میں دعا یونس علیہ السلام جو صورت الانبیاء میں موجود ہے اس کو پڑھنے سے اللہ کریم انسان کے مسائل ہیں خواتین کے مسائل ہیں مردوں کے مسائل ہیں رزق کے مسائل ہیں کرز کے مسائل ہیں اللہ کریم انسان پر کرم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذنون حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں کی تھی جو مسلمان بھی اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے یہ سنن ترمزی شریف کی حدیث ہے قرآن و حدیث میں کہیں ان کلمات کو مخصوص صداد میں پڑھنے کا تذکرہ تو نہیں ہاں البتہ بزرگوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں مختلف آداد جو ہیں وہ بتائے ہیں ان میں سے کسی بھی عدد کو اختیار کیا جا سکتا ہے تو جی ہاں بھی برزر آپ اس عمل کو رمضان کریم کی محرم الحرام کی ان بابرکت گڑیوں میں کریں اللہ جللہ شانہو آپ کی رزق کی مسائل حل فرمائے گا اس عمل سے آپ کی نسلیں بھی مالہ مال ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفت سے ہر غم سے ہر مسئیبت سے نجات کا پروانہ نصیب فرمائیں گے آیت کریمہ کیا ہے جب ہم اس آیت کریمہ کا ورد کریں گے اور بلکل اللہ کریم کرم فرمائیں گے اور ہماری مشکلات آسان ہو جائیں تو یہ آیت موجزہ نمہ ہے بے پناہ برکتوں والی ہے برکتوں کے خزانوں والی ہے یہ آیت خاص مشکلات کے حل کے لیے منصوب ہے تو اس عمل کو جو ہے آپ نے کس طرح کرنا ہے یہ سب کو جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اور میں اب آپ کو وہ عمل بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اسلامی فقہ یوٹیوب پہ نئے ہیں تو ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز اور وظائف آپ دوستوں کو ملتے رہیں سب سے پہلے میں اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں پھر میں اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں تاکہ پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہو اور اس کے بعد پھر اس کی تعداد بھی اپنے اسلامی بہن بھائیوں کو بتا دیتا ہوں سورت الانبیاء کی آیت نمبر 87 سورت الانبیاء کی آیت نمبر 87 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین ترجمہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا وہ ذات پاک ہے بے شک میں ظالموں میں سے ہوں اس آیت کے ترجمہ پر غور کریں اس میں اللہ کی وعدنیت عبودیت کا ذکر ہے اور اپنے آپ کو کم تر جو ہے پیش کیا جا رہا ہے یعنی انسان کہتا ہے کہ یا اللہ تو بڑا ہے تو پاک ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بس میں ہی ظالم ہوں بس میں ہی ظالم ہوں تو ویورز اس دعا کو آپ کسی بھی آفت مسئبت کے وقت پڑھیں تو بہت زیادہ اللہ کریم آپ کو اس کا فیدہ نصیب فرمائیں گے تمام فکروں سے غموں سے اللہ کریم آپ کو نجات نصیب فرمائیں گے ہاں اب سنیں اس آیت کو پڑھیں آپ کس طرح پڑھنا ہے جس مقصد کے لئے کرزوں کے لئے رزق کے لئے بیماریوں کے لئے پڑھیں گے اللہ آپ کو کرم فرمائے گا محرم کا مہینہ بہتی عظمتوں والا مہینہ دنیا نہیں جانتی اس مہینے کی کسرت ہم ایسی اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں محرم الحرام کے مہینے میں ایک بہن کے چہرے پہ فالج ہو گیا اور کافی علاج کے بعد بھی جب افاقہ نہ ہوا تو کسی نے کہا کہ آیت کریمہ بکسرت پڑھو جیسے جیسے سارے گھر والے آیت کریمہ پڑھتے گئے اللہ کریم نے اس بچی کو ٹھیک کر دیا اور وہ الحمدللہ بچی ٹھیک ہو گئی کوئی دوائی بھی استعمال نہیں کی صرف آیت کریمہ پڑھی گئی یہ آیت شفاہ ہے اللہ دکھوں سے بچاتا ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پورے مہینے میں اگر گھر کے چند آدمی مل کر بیٹھ جائیں چند آدمی مل کر بیٹھ جائیں یا ایک اکیلہ آدمی بیٹھ کر اسے پڑھنا شروع کر دے دو تعداد میں اس کی بتاؤں گا دونوں میں سے ایک تعداد جو آپ کو آسان لگے آپ نے اس تعداد کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ عیرت کی انتہار نہیں رہے گی مالک کریم کا کرم برستہ ہوا اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے اسے دو صورتوں میں پڑھا جاتا ہے یا اس کا سوہ لاکھ نکالا جاتا ہے یا اسے گیارہ ہزار مرتبہ پڑھا جاتا ہے سوہ لاکھ اگر پڑھا جائے تو سوہ لاکھ پڑھنے سے گھر پرامن ہو جاتا ہے گھر سے جنات شیعاتین بلائیں آفتیں مسیبتیں تکلیفیں بیماریاں رزقی تنگیاں کرز سے اللہ نجات نصیب فرماتے ہیں اس کا طریقہ رہی ہے کہ گھر کے دس بندے ہیں آٹھ ہیں یا مالے کے آٹھ دس آدمی آدمی کٹھے کر کے دس دو دن کے لیے یا ایک دن کے لیے بٹھا کر سوہ لاکھ پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ دس بندوں کا جو ٹائم ہے وہ دو گھنٹے لگ جائیں گے اکیلہ آدمی بھی سوہ لاکھ اس کا محرم کے ان بیس پچیس دنوں میں پڑھ سکتا ہے اگر کوئی پڑھنے والا ہوں اس کے علاوہ گیارہ ہزار مرتبہ خاص مقصد کے لیے رزق کے لیے آپ اکیلے گھر میں پڑھیں ایک دفعہ پڑھیں روز تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں تاکہ تعداد گیارہ ہزار جو ہے وہ پوری ہو جائے اول آخر دروس شریف پڑھ لینا ہے سورہ الانبیاء کی یہ آیت نمبر ایٹی سیون ہے قرآن کریم سے دیکھ کے لکھ لیں پڑھ لیں یاد کر لیں ویسے یہ بچے بچے کو یاد ہے خواتین ایام مخصوصہ میں ہرگز نہ پڑھیں اللہ جللہ شانو ہو ہم سب کو دین دنیا کی بھلائیوں سے مالہ مال فرمو تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا مالک کریم آپ کا محافظ ہو ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ عالم اسلام کی خیر فرمائے ملک پاکستان کی اور تمام اللہ عالم اسلام جہاں جو جو اسلامی ممالک ہیں اللہ سب پر رحم اور کرم فرمائے بالخصوص اللہ کریم ازاد جمع کشمیر افغانستان چیچنیا بوسینہ جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہے اللہ ان سب کو اپنی حفظ امان نصیب فرمائے فی امان اللہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ